بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چند دن پہلے جب عمران خان کی وارن گرفتاری سوشل میڈیا پر لیک ہو گئے تو اس وقت دو شخصیات تھی جو بہت زیادہ نون لیک سے ناراض ہوئیں ایک فضل الرحمن اور دوسرے آسل زرداری ان دونوں کا خیال تھا کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فضل الرحمن کو تکلیف یہ تھی کہ عمران خان کی پاپلیریٹی ان کاموں سے بڑھتی ہے اور خیبر پختون خان میں آل ریڈی زمین بوس میں ہو چکا ہوں تو مزید میرے لئے پرابلمز ہوتی ہیں لہٰذا عمران خان کا پتہ پرمنٹلی گول کرنا چاہیے آسل زرداری تو ناراض ہو کر سائٹ پر ہو گئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جب ان کو بھی اشارہ ہوگا وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے لیکن اب جو ڈیولیمنٹ ہوئی ہے وہ اتحادیوں کی میٹنگ ہوئی ہے شباز شریف سے آپ ذرا یہ دیکھیں مناظر ان مناظر کے اندر آپ دیکھیں گے تو کچھ لوگ ایسے جو بہت زیادہ سیریس حالت پر ہیں اور کچھ فیک سمائل کرے ہیں جالی سمائل جس کو کہتے ہیں عاملو ٹیم میں ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ جب تصویر اتروانی ہوتی ہے تو جھوٹی ہسی فیک سمائل اگزیکٹلی یہ کام یہ کرے ہیں فیک سمائل ان کے چہروں پر ہے اور خوف اتنا زیادہ ہے اس صورتحال میں شباز شریف نے فضل الرحمن کو بلایا اور کہا کہ عمران خان میرا تختہ الٹنے کے لئے آ رہا ہے اور اب میرے لئے بچنا نممکن ہے تو بتائیے میں کیا کروں کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک طرف آرمی چیف نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایکسٹنشن نہیں لیں گے تو عمران خان نے کہا ہے اب جو مرضی آرمی چیف آ جائے مجھے پروانی اور انہوں نے کارکنوں کو ہدایت کر دی ہے کہ اب ان کا تختہ الٹنا ہے ہم نے اور عمران خان کا ماننا یہ ہے کہ تقرری سے پہلے شباز شریف کو میں نے گھر بیجنا ہے تاکہ یہ آرمی چیف کے تقرری نہ کر سکے اب یہ ہدایت انہوں نے آلیڈی کر دی ہے لیکن یہاں پر فضل الرحمان نے کیا کہا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اب اس صورتحال میں عمران خان کو کچل دو اب یہ جو ورڈز ہیں کچل دو یا اس طرح کر دو فضل الرحمان کہتے ہیں شباز شریف کو کہ آپ مجھے حکم دے دیں کہ میں اپنا مارسل لے کر پہنچا ہوں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر آپ مجھے فری ہینڈ دے دیتے ہیں تو میں اس کو خود ہینڈل کروں گا شباز شریف کا مانا یہ کہ تصادم ہوا تو حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے اور دو چیزوں میں اتفاق رائے پایا گیا ہے کہ اگر پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی حکومتیں اس پورے مارچ کو سپورٹ کرتی ہیں جو عمران خان نے اصل میں کہا کہ تم کر کیا لوگے تم بالکل سینٹر میں ہو اور سینٹر میں جب ہوتے ہیں تو چاروں طرف حکومتیں ہماری ہیں یہ رہی پنجاب میں خیبر پختون خواہ میں بلوچستان کے اندر ان کی آپ جانتے ہیں اتحادی حکومت رہی اور پھر اس کے بعد گرگت بلتستان کشمیر تو سینٹر کے اندر آتا ہے اسلام آباد تو اسلام آباد جو سینٹر میں تھا اس کو کیپچر کرنا ہمارے لئے مشکل نہیں ہے تو عمران خان نے کہا رانا صلی اللہ روک کر دکھاؤ اب رانا صلی اللہ نے آٹیکہ 245 کے تحت پہلی فوچ تائنات کر دی ہے عمران خان کو اس وقت مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ نے ان کو کچلنا ہے تو آپ نے بھرپور کیمپین کے ساتھ لوگوں کو کہنا ہے کہ بس آپ نکر ہو یہ فائنل مارکر وہ وہی کر رہے ہیں ابھی عمران خان کی سٹریٹیجی کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں سے چڑھائی کریں یہ ہو سکتا ہے وہ ان تمام لوگوں کے گھروں میں لوگوں کو بھیج دیں جو بھی ہوگا وہ تو عمران خان کی سٹریٹیجی کے مطابق ہوگا لیکن فضل الرحمان اور ان سب نے کہا ہے مشورہ دیا ہے شباز شریف کو کہ اگر حکومتیں آتی ہیں تو آپ جواز یہ بنا دیں کہ حکومتیں ان کو فسیلیٹیٹ کریں اور ان کو ڈیزولو کر دیں یعنی پوری طرح ان کو تباہ کرنے کے لیے آپ گورنر راج نافذ کر دیں خیبر پکتونخواہ کے اندر بھی گورنر راج ہو جائے اور پنجاب کے اندر بھی گورنر راج نافذ کر دیا جائے اب یہاں پر ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں اگر گورنر راج یہاں پر لگتا ہے تو دو چیزیں ہو جائیں گی بڑی کلیرلی آپ سمجھ لیں ادھر سے گورنر آئے لگے گا اور پولیس کو یہ کہیں گے کہ ان کو مارو تسادم کرو فلانہ کرو اب جائر سی بات ہے حکومت ان کی ہے اب پولیس والے بھی یہ دیکھیں گے کہ بھئی اگلے دن عدالت کے اندر سے سٹے آ جاتا ہے اور ان کا فیصہ اڑا دیا جاتا ہے اور یہ بات یاد رکھے گا ایز اس صورت حال ہو دیا تو اسلام آباد آئے کورٹ اسی وقت کھل جائے گی اور عدالتیں کھل جائیں گے اور دو تین گھنٹوں میں فیصلہ آ سکتا ہے ایک دن میں بھی آ سکتا ہے اور یہ تسادم کی راہ ان کو بڑی مہنگی پڑے گی اب ان کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ بارننگ دیں انہوں نے پہلے وارننگیاں جاری کر دی ہے کہ دونوں حکومتیں بازریں شباز شیف کی سوک ٹانگ کے کام پر ہی ہیں مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ گورنر راج لگا دیا جائے دیکھیں گورنر راج اگر لگتا ہے تو اس کے بعد یہ عدالت اس کو اڑا دے گی کیونکہ اس کا کچھ جواز نہیں بنتا اور الٹی میٹلی اس کا فائدہ ہوگا عمران خان کو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت چودی پرویز علاہی کے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہے عمران خان نے ان کو کلیرلی واضح کر دیا ہے کہ آپ نے ہر صورت ہمارا ساتھ دینے اس لئے انہوں نے کہا ہے کہ لانگ مارچ ہوا میں آپ کا ساتھ دوں گا اور ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیا گا کہ چودی پرویز علاہی کے لیے معاملات کافی مشکلات سے بھرے ہوئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی کیونکہ وہ وکیٹ کے دونوں جانب کھیلتے ہیں یہاں سے عمران خان نے ان کو واضح کر دیا رہی بات عمران خان کی تو پلان وہ یہ کر رہے ہیں کہ شوال شیف کو اٹھا کر میں نے بھائی پہنٹ رہے ہیں چاہے بدلے میں میری ناہلی ہو جائے مجھے کچھ بھی مسئلہ ہو برداشت کرنا پڑے پارٹی چلی جائے اب ہم نے پاکستان کے اندر جو پچتر سالوں سے تماشا اور اس کو ختم کرنا ہے دیکھئے عمران خان نے ایک بات بڑی کلیر لکھئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سولہ اکٹوبر کو زمنی انتخاب ہے اس سے پہلے یہ معاملہ کلیر ہو جائے یعنی دس تھی بارہ ربیل اول کے بعد وہ دھڑن تختہ کرنے کے لئے تیار ہیں شباز شریف اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے دیکھئے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا اب عمران خان کا تاریل میڈیا پر کہا جا رہے تھا عمران خان نے پچیس ہزار لوگ لانے کا کہا عمران خان نے عام لوگ سڑکوں پر ہیں تمام کے تمام لوگ اس وقت پوری طرح تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور یہ جو غصہ ہے یہ کہاں پر نکلے گا عمران خان بار بار وان کرتے رہے اگر یہ میرے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر تمہارے ہاتھ میں بھی نہیں آئیں گے کسی کے ہاتھ سے گیم نکل گئی تو سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی میں بار بار وان کر رہا ہوں یہ الیکشن کرا دو کرا دو اب عمران خان نے اس بات کو سمجھے ہیں کہ عوام کا غصہ جو ہے دیکھئے دو چیزیں آپ سمجھئے عمران خان نو اپریل کی رات کو انہوں نے فیصلہ یہی کیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہو گیا اس وقت عمران خان نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا تھا تو اس امبلیوں میں نہیں جائیں گے ان کا یہ خیال تھا یہ کہ سادش ہو گئی ہے بہت زیادہ تو میں اس کو بینکاب کروں گا لڑوں گا آخری دم تک وہ اس وقت پریشان تھے اور نکل گئے انہوں نے جب دیکھا کہ عوام سڑکو پر نکل آئی ہے خود با خود میرے اعلان کیے بغیر تو تب ان کو ریلائز ہوا کہ جس چیز کا میں انتظار کر رہا تھا اور یہ عوام کس کے خلاف آئی ہے یہ سب جانتے ہیں یعنی یہ سیاستانوں کے خلاف یعنی وہ اس نظام کے خلاف نکل آئے تھے یہ پاکستان کے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تب سے لے کر اب تک عمران خان کا جو مومنٹم ہے وہ برکرار ہے اور ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا یہاں پر کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ گورنر رائے لگتا فلانا کرتا عمران خان نے اس وقت جو فیصلہ کیا ہے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کرنا کہ آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے اور وہاں پر جا کر دھرنا دیں گے ڈی چوک مل جائے گا فلانا ہو جائے گا وہ کہہ رہے میں سارے احکامات روندتا ہوا چلا جاؤں گا اور جا کر اس کو پارلیمنٹ سے اٹھا کر باہر پھینک دوں گا اور اس دفعہ یہ ایسی صورتحال عمران خان نے کہا ہے کہ اس دفعہ پھر میں جب وہاں پر پہنچوں گا تو جو مراز وہاں پر بے نقاب کروں گا تو جو گرفتار کرنے آئے گا وہ ان رازوں کی خوف کی جو کیفیت ہوگی اس میں دب جائے گا اب عمران خان آج کہتے ہیں کہ مجھے جب کمیٹی بلائی تو میں سب سے پہلے پوچھوں گا کہ ڈونر لوک کس کو کہہ رہا تھا کہ عمران خان کی حکومت گراؤ ابھی تو وہ یہ سوال پوچھے ہیں تو سوچیں سام آباد پہنچ کر اگر وہ اس کا جواب دے دی ہے پھر کیا بنے یہ جو صورتحال ہے یہ عمران خان بار بار کہہ رہے کہ ہاتھوں سے سب کے نکل سکتی ہے لہٰذا عمران خان کے خلاب گورنر راج لگانا فضل الرحمن کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے دیکھیں چھوڑ دیں اب لوگ بلکل پاگل ہوئے پڑے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی انہوں نے ہمارے ساتھ 75 سالوں سے پراؤڈ کیا ہے ہمیں دکھایا کچھ ہے ہمارے ساتھ ہوا کچھ ہے لہذا اس دفعہ معاملہ بہت ڈیفرنٹ ہے اور عمران خان اسی لیے اس چیز کو کیش کرے تو ورنہ راج لگانے والا جو سلسلہ ہے وہ وضل الرحمن کا وہ بلکل ناکام ہے اور یہ جو بات کہنا کہ کچل دو عمران خان کو وضل الرحمن خود ہی انہوں کو چلا دیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں